نوکریہ ہی نوکریہ مانتری منڈل نے بیٹھک میں کیا دیا آم آدمی کو ہم پہاڑی میں اسی پر چورچہ کر رہے ہیں آنی لگنی ہوتری اور راجش شرما راجش شرما سیکڑوں کو روڑوں کی آسطوفید یہ ہے مانتری منڈل ہمارچال سرکار نے لیکن آپ کو کیا ملا ہے آپ کے کشیتر کو کیا ملا ہے یہ آپ کو جاننا چاہیے بہت ضروری ہے یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے راجش شرما میراثن بیٹھک ہوئی بہت لمبی بیٹھک چلی ایسا ہی ہوا نا جی وکاس کی کئی یوجنوں کو منجوری ملنے کی سوچن ہے جیسے میں نے ابھی کہا کیا جانکاری ہے عام آدمی سے جڑے نرنےوں کی فیصلوں کی بات کرے گا تو بلکل دیکھئے آج منتری منڈل کی بیٹھک ہوئی رازدھانی شملا میں بیٹھک ہوئی صبح گیارہ بجے سے یہ بیٹھک چلی اگنی ہوتا رہی ہے 134 اجنڈوں پر منتری منڈل نے اس بیٹھک میں چرچہ 134 اجنڈے تھے پہلے 88 اجنڈا اس میں شامل کیے گئے تھے بعد میں پھر اور اس میں جوڑی گئی ہیں جہاں تک عام آدمی کی بات ہے اگر اس منتری منڈل کا ہم نشکرس جو نکالے اگنی ہوتری جی گاؤں پر فوکس اس منتری منڈل کی بیٹھک میں نظر آیا شکشہ پر فوکس نظر آیا اس منتری منڈل کی بیٹھک میں سوستیہ سبیدھاؤں کو سوستیہ سنستانوں کو جس طرح سے سرکار اپگریڈ کرنے جا رہی ہے نئے پدوں کا سیجن ہونے جا رہا ہے وہاں اس شتر پر فوکس ہونے کی ایک آس جگی ہے روجگار کو لے کر بھی کچھ رہت یوہوں کو اس منتری منڈل کی بیٹھک سے ملتی ہوئی نظر آئی ہے تو عام آدمی کے نجریے سے یہ چار مہتوپونڈ بندو ہے جہاں عام آدمی کو جہرام سرکار کی منتری منڈل نے آج رہا دینے کی کوشش کی ہے آج رہا دینے کی کوشش کی آپ نے صحیح کہا راجش اور گاؤں کی بات کی ہے تو ہیمارچل گاؤں میں بستا ہے ہمیں بتا ہے دیش میں سب سے زیادہ گرامین آبادی اگر ایک سٹیٹ کی بات کرتے ہیں ہیمارچل میں ہے یہ راجش لگ بھگ 90 پرتیشت ہے اور وہی ہندو پاپولیشن کی بات ہے وہ بھی ہیمارچل میں سب سے زیادہ ہے 95 پلس پرسنٹ آچھا راجش اب دیکھئے کچھ سمیے سے منتری منڈل کی جو بیٹھ کے ہیں ہو رہی تھی آج یا آج سے پہلے میں پہلے کی بات کر لیتا ہوں مکھیا ایجنڈا ہوتا رہا ہے سی ایم نے جو گھوشنائے کی صحیح ہے پچھلے کچھ سمیے میں ان کو پورا کرنے پر کیونکہ لوگ سوال اٹھا سکتا ہے ویپکشو سوال اٹھا سکتا ہے آج کیا ہوا اس نظری سے سی ایم کی گھوشناؤں پر کیا وہیں سارا گھوشن سمٹا رہا بلکل دیکھئے جو گھوشنائے مکھیا منتری جیارام تھاکور نے کی تھی ان کو لے کر کیونکہ پہلے سے ہی سٹیٹس سپورٹ ان گھوشناؤں کی طلب کر لے گئی تھی بہاں سے ایک امید تھی کہ ان پر چرچہ ہونے جا رہی ہے اور وہ چرچہ آج ہوئی آگنی گھوشنی جی آٹھ سو کروڑ کی ان گھوشناؤں کا بلکل منتری منڈل کی بیٹھک میں سکولوں کی اپکریڈیشن پہ فیصلہ ہو گئی سب تحصیل پہ ایک فیصلہ ہونا تھا وہ سرکار نے آج جو گھوشنہ پچھلے دنوں کر رکھی جی سنگھ پور کے جالگ میں مکھیا منتری جیارام تھاکور نے اس کی واقعیدہ آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی تو منتری منڈل لے آٹھ سو کروڑ کی گھوشناؤں کو جس طرح سے مورت روپ دینے کی آج کوشش کی ہے یہ بڑی مہتوپونڈ چیز اس نظریے سے بھی ہے دوسری چیز جو پندرہ پریل کی تین بڑی مہتوپونڈ جو گھوشنہیں تھی ان کو لے کر بھی کنفیوزن تھا کیونکہ ہمارے کارکراموں میں لوگ ایک طرح سے پوچھ بھی رہتے وہ پہلی جولائی سے وہ چیزیں لاغو ہو رہی ہیں پردیش میں تین بڑی مہتوپونڈ وہ گھوشنہیں تھی مائلاؤں کے لیے آدھا بس کرایا تھا چار ٹی سی کی بسوں میں پہلی تاریخ سے لاغو ہو رہا ہے گاؤں کے لیے پانی کا بل جو ماف کرنے کا اعلان ہوا تھا وہ بے وستہ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ایک سو چوویس یونٹ فری وجلی کا جو اعلان تھا وہ بھی پہلی تاریخ سے لاغو ہو رہا ہے باقی جتنے بھی فیلڈ کے مکہ منتری کے دورے تھے آج منتری منڈل کی بیٹھک میں ان پہ مہر لگ گئی ہے مہر لگ گئی ہے راجشہ آپ نے بلکل صحیح کہا بہت بہت زیادہ آج فیصلے لیے گئے دل کھول کے فیصلے لیے گئے بہت سے جگہوں کو لا بھی ہوا کہیں انتظار باقی بھی رہ گیا وہ بھی ہم چرچہ کر گئے لیکن راجشہ روجگار کی بات چھوڑتا ہے مالی جو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کرم چینل سیکشن میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا فیصلہ یا سب سے بڑے فیصلے کیا رہے ہیں بلکل دیکھیں شکشہ سوستیہ تو ہے یہ اگنی اتری جی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ سرکار نے بہاں فوکس بہت زیادہ کیا لیکن آج جو سب سے بڑا فیصلہ جو سرکار کی طرف سے نظر آ رہا ہے وہ فیصلہ اس بھرتی کے پکش کو لے کر نظر آ رہا ہے جس بھرتی کا یوبا بھی ویروت کر رہے ہیں اور بپکش بھی سرکار کو گیرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھرتی ہے وہ ہے اگنی ویروں کی بھرتی جو اگنی پتھ جو کیندر سرکار کی سکیم سینہ میں بھرتی کے لیے جو لانچ کی گئی ہے ہیمچل پردیش سرکار نے آج فیصلہ لیا ہے کہ جتنے بھی اگنی ویر ہوں گے ان کی رٹائرمنٹ کے بعد ہیمچل میں ان اگنی ویروں کو سرکار نوکری دے گی گارنٹیڈ جوب کی اشورنس ان یوباؤں کو دینے کے سرکار نے ایک طرح سے آج اس پہ اپنی مہر لگا دی ہے مقصد بھئی ہے بپکش کے ہاتھ سے مدہ سرکار چھیننا چاہتی ہے اس ماسٹر سٹوک نے چھین کے مدہ ایک طرح سے رکھ دیا ہے کیونکہ فیوچر ان یوباؤں کو سوال پہلا یہی کر رہے ہیں کہ سینہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارا فیوچر ہوگا کیا اب ہریانہ سرکار نے پچھلے دنوں فیصلہ لیا آج ہیماچل سرکار نے فیصلہ لے کر ایک طرح سے اس مدے کی دھار کو کند کرنے کی بھرپور کوشش کیا یہ بہت بڑا فیصلہ یوباؤں کے نجریے سے سرکار کا سامنے آ رہا ہے راجش بلکل صحیح کہ آپ نے جس طرح چنتہیں جتا جا رہے تھی ہیماچل جیسے پردیش میں جہاں پہ ہر تیسرا یوبج جو ہے وہ فوج میں جانا چاہتا ہے صحیح یہ ہونا بھی چاہیے تھا لیکن یہاں پہ کچھ سوال ایکسپرٹ کر رہے ہیں ایک تو پہلی بڑی بات یہ ہے کہ ریزرویشن دیں گے کیسے ہیں بلکہ جو کہ آپ کو پتہ سنویدھان کے دائرے میں ریزرویشن کا ایک فارمیٹ ہے آپ اس کو اوبر رول کر ہی نہیں سکتے مان لیتے ہیں کر رہے ہیں یہ سرکار کے سامنے چنواتی ہو سرکار نے کہا ہے تو یہ کر کے دکھائیں گے یہ تو پکا ہے ریزرویشن دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کتنے پورو سینی کے ہیماچل میں جو جوب کے لئے کتار میں رگے ہوئے ہیں لیکن یہ اگنی ویر جو آئیں گے جو یوہ ہوگے جو چار سال بعد آ جائیں گے اتنے یوہوں کو ترنت کیسے سرکاری سسٹم میں ارجسٹ کیا جائے گا یہ اور بڑی بات ہوگی تیسری سوال ریزرویشن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا سرکاری نوکری کا آج کریس ہے وہ ہمارے والا سمجھے گیا ریزرویشن کچھ سال پہلے جب سرکاری نوکری چھوڑ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتے تھے لوگ اب جب کوویڈ آیا ہے اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی کلائی کھل گئی ہے بلکہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کھو کھلائی جگہ ہے ہے ریزرویشن جب بھی مصیبت آتی ہے کرمچاری مشکل میں چل جاتا ہے بلکہ تو سرکاری کھشیٹر کی بات ہے اچھا ریزرویشن اس میں جب یہ یقینی ہو جائے گا کہ اگنی ویر کی نوکری پکی ہے اس کے بعد سرکاری ظاہر ہے سرکاری نوکری ہے تو اٹھا ونے ساٹھ سال کی ہوگی بلکہ تو ریزرویشن کہیں ایسا ہوگا کہ لوگ پڑھائی چھوڑ کے اگنی ویر بننے ہی نکل جائیں بلکہ وہ سوال نہیں کریں گے آج کی ڈیٹ میں ہم ہاں لیتے ہیں ایک پورا ایموشنل جو یہ کہیں گے سپورٹ ہے پورے ہمارچل کی اگنی ویروں کے ساتھ انہی ویروں کے ساتھ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے چار سال بعد ان کو واپس آنا پڑے گا جی ان کا کچھ کریے لیکن کل کو سماج کیا یہ نہیں بولے گا کہ ان کو تو آپ نوکری دیرے باقیوں کو کیسے دیں گے مہاراج تو اس بارے میں کچھ سوچا گیا ہے سرکار کا ابھی تک کا پلان اگر ہم دیکھتے ہیں اگنی اتری تو ابھی تک کا پلان صرف ایک ہے کہ جس طرح کب اس بھرتی پولسی کو لے کر دیش بھر میں یا پردیش بھر میں بیرود ہو رہا ہے پہلے چناوی سال میں اس بیرود کو شانت کرنے کی کوشش کی جائے پہلا سٹیپ یہی ہے اگلا ارکشن کی آپ نے بات کی آج دیکھیں ڈیسیبل کے پروموشن کوٹے پہ سرکار نے فیصلہ لے لیا ہے چار پرشت کوٹہ ان کو دیا جا رہا ہے کلاس 4 سے کلاس 3 کی پروموشن میں اور 3 سے کلاس 2 کی پروموشن میں کوٹے کا پرابدان سرکار نے کر دیا ہے سرکار اگلے دنوں میں کس طرح ان کے لیے اگنی ویروں کے لیے پولسی فریم کرنے جا رہی ہے کیونکہ ابھی تو صرف سرکار نے اعلان کیا ہے ابھی اس کی نوٹیفیکیشن آئی کی نوٹیفیکیشن کے بعد سرکار سرویس رول دیکھیں گی سرویس رول کے تحت کس طرح کے پد ہوں گے کہاں ان کی بھرتی ہوگی کس سیکٹر میں بھرتی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ابھی کاریا یوجنہ آنے والے دنوں میں سرکار اس پر کام کرے گی کام کرے گی لیکن رہ دیش وہی ہے کچھ پرشن ہیں جو اب سب ہی ورگ پوچھنے لگیں کہ دھیرے دھیرے کیونکہ اگنی ویروں کے لیے تو بہتر ہے لیکن یہ کس کسٹ پر ہوگا اور دوسری بڑی بات ہوگی سرکار نے کہہ تو دیا ہے کریں گے کیسے پچاس پرشن سے ادھک تو ارکشن دیا بھی نہیں جاستا ہے کہاں دیا جائے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی شاید یہ ایسا ہی ہو سکتا ہے پھر جو موجودہ ارکشن ہے اسی میں پرافدھان کرنا پڑے گا ہر کیٹیگری میں اسی میں پرافدھان ہوگا تب ہی ہو پائے گا کیونکہ ادروائز تو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے سپریم کورٹ کی موجودہ ارکشن ہے اسے علاوہ اور کیا کیا فیصلی ہوئے جو جنمانس سے جڑے ہوئے ہیں ملکل دیکھیں شکشہ پہ بہت بڑے فیصلیں اگنے ہو یہ سکولوں کو لے کر جس طرح کی پرموٹ سکولوں کو کیا گیا ہے سرساتی پد کریشن پد بھرنے کی سرکار نے جہاں کوشش اس منتری منڈل کی میٹنگ میں درشائی ہے وہ اس میں فیصلے ہیں سوستہ کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں بہت سارے پی ایٹ سی سے سی ایٹ سی اپگریڈ ہوئے ہیں سی ایٹ سی سے پھر بہت سارے پد بھرنے کی وہاں کوشش ہوئی ہے شکشہ پہ فوکس ہے سوستہ پہ فوکس ہے technical education پہ فوکس ہے ایٹی آئیز نئی کھولنے کا اعلان ہوا ہے وہاں پہ بھی شاید ہے وہاں بھی نئی ایٹی آئیز کو منجوری ایک طرح سے سرکار نیاز دے دی ہیں تو مقصد یہی ہے کہ آپ یہ دیکھئے اگر ہم آج کے منتری منڈل کو دیکھتے ہیں تو مکھیا منتری جیرام تھاکن نے کہیں نہ کہیں جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں چاہے وہ کانگریس کی طرف سے اگنیویروں کو لے کر آواز اٹھ رہی ہو اس کا جواب دے دیا ہے چاہے عام آدمی پارٹی کی ریلیوں میں جس طرح سے سکھشہ اور سوستہ کو لے کر اٹھ رہی ہے اس کا جواب بھی آج مکھیا منتری جیرام تھاکن نے منتری منڈل کے اسی بیٹھک سے دیا ہے بلکل صحیح بات ہے راجش اس کے طریقے میں ایک اور بڑا فیصلہ ہے جو ساماجی کشیطر میں ہے وہ ہے ویڈو ری میریج پہ جو ایک سممان راشیب بلکل کچھ بھی کہہ لیجیے جو نیتھی ملتی ہے سرکار کے ابھی تک پچاس ہزار تھی اس کو پیسٹھ ہزار کر لیتا آپ تھان بھی ہے راجش یہ ساماج میں ایک بڑی پریرنا کی بات ہے حالانکہ چلیے یہ ایک موٹیویشنل چیز ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے سب سے جڑی چیز ہے راجش ایک اور چیز اگر میں آپ سے پوچھوں یہاں یہ جو منتری منڈل کے آج فیصلے ہیں عام جنتہ کے لیے ہیں یہ کیا سارے پردیش میں ہوموجینیس ہیں سب کو برابر برابر ملا ہے یا کچھ زیادہ کم ہونے کی بات ایکسپرٹ بتا رہے ہیں جہاں بھی آپ کی بات ہوئے ہیں بلکل دیکھئے تھوڑا سا سوال اٹھنا شروع ہو گیا میں کچھ جیلوں کے نام گن رہا ہوں جن جیلوں کا ابھی تک ایسی چھاپ کوئی منتری منڈل کی میٹنگ میں ان جیلوں کے لیے نکل ہی نہیں ہے وہ ہے ایک بلاسپور اور دوسرا ہے حمیرپور ابھی تک کی اگر ہم نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں منتری منڈل کی جو بھی آئے ہیں کچھ خاص ان دو جیلوں کے لیے ہوا نہیں ہے ابھی تک شکشہ کے کشیتر میں دیکھ لیجیے سب سے زیادہ فوکس منڈی کلو لہل سپیتی اور سرمور اور پھر سولن پہ رہا ہے سوستے کے درشتی سے دیکھتے ہیں تو چمبہ پہ سرکار کا زیادہ فوکس رہا ہے کانگڑا پہ سرکار کا فوکس رہا ہے منڈی اور کلو پہ سرکار کا یا سولن پہ سرکار کا فوکس رہا ہے اونہ میں پنچائتی راج بیبھاگ پہ سرکار کا بہت زیادہ فوکس ایک طرح سے رہا ہے جس طرح کہیا پشو پالن بیبھاگ جو سرکار کا ایک طرح سے اس منٹری منڈل کی بیٹھک میں آج چیزیں چھائی رہے جس میں پنچائتوں میں نئے پد بھرنے پہ آج منٹری منڈل نے مہر اس پہ لگا دی ہے پنچائتوں کے ساتھ ہی ساتھ جو نئی پنچائتیں جو بنی ہوئی ہیں ان پنچائتوں کو رہا دینے کی بات ہو رہے ہیں تو تمام ایسی چیزیں ہیں جہاں دو جلوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس منٹری منڈل کی بیٹھک سے انتجار کے سوا اگلی منٹری منڈل کی بیٹھکے ابھی زیادہ لاب ملے نہیں ہیں ایک ہمیرپور ہے دوسرا بلاسپور ہمیرپور اور بلاسپور دیکھیں ہمیرپور کا منٹری منڈل میں پرزین جتو نہیں ہے کوئی منٹری شامل نہیں تھا ہمیرپور جلا سے بلاسپور سے گھرگ صاحب تھے وہ کیوں نہیں کر پائی یہ الگ بات ہے کیونکہ دیکھیں دوسری طرف آپ نے انہا کی بات کی ورہندر کمر صاحب انہوں نے پی سی بھی کیا بعد میں تو وہ کافی کچھ لے گئے یہ الگ بات ہے کہ اپنے ویدھانسا بکشیتر میں ہلے گئے گئے ہو ہے نا جی کٹلہر میں شاید زیادہ ہے اس میں سے جو بھی حصہ انہوں نے کمینا چلیے یہ بنتا بھی ہے لیکن امید ہے کہ باقی لوگوں کی بھی سننی جائے گی اگلی بہت سی بیٹھکے ہونی ہیں اور اس میں کافی کچھ ملنے والا ہے تو دھیرے رکھیں سب کا نمبر آئے گا راجشہ میرا ایک سوال آپ سے چناب نرمتر نزدیک آ رہے ہیں آج کی جو منتری ملل کی بیٹھک ہوئی ہے میں چھوٹا ساپ سے جواب چاہوں گا کیا لگتا ہے سرکار نے اس میں بڑھت لی ہے جو بیپکش کے آروپ آپ دیکھیں الیکشن آ رہے ہیں تو بیپکش تو آروپ لگائے گا اس سچائیاں بعد میں چھانبین ہوتی رہے گی لیکن کیا جھنجھاوت سے سرکار تھوڑی آگے نکلتی دیکھ رہی ہے آج کی بیٹھک کے بعد بلکل اگر ہم آج کے فیصلے دیکھتے ہیں اگنی ہوتریج تو سرکار نے صرف جواب دینے کی کوشش کی ہے آگے نکلنے کا جہاں تک پرشن ہے کچھ مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ سرکار اس میں کہیں بیپکش کو پیچھے کر کے آگے بکاس کے معاملے میں نکل رہی ہے سرکار آگے کب نکلے گی سرکار آگے تب ہی نکلے گی اگنی ہوتریج جب کے اندر سرکار ہیمانچل پردیش کو کہیں نہ کہیں یا کسی جلے کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ یا سرکار کو کوئی بڑا پروجیکٹ دینے کا جب تک اعلان نہیں کرتا ہے تب تک سرکار بکاس کے معاملے میں بیپکش کے آروپوں سے باہر آگے نکل نہیں سکتی ہے کے اندر ستر کی بات ہے کے اندر جب جھولی ہیمانچل کے لیے کھولے گا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں دھن ہے دھن ہے دھن کی بات ہوتی ہے یہ دوسرے والے بڑے والے انجن کے پاس ہے ملے گا وہاں کی مرجی سے ہی ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمانچل کی سرکارنا ہے لوگ ایسا مانتے ہیں کہ بہترین کام کیا بات ہوتی ہے لیکن جہاں الجی ہے نا وہ اندر کی نیتیوں سے الجی ہے مہنگائی بیروشگاری یہ باقی سب کچھ بھی پچھلی اپ چناؤوے میں ہم دیکھ چکے ہیں اب راجش شاہ یہ فیصلہ سینہ کے حساب سے تو بہت بڑی ہوتا ہے لیکن جمعہ داری آگئی ہے اب سرکاروں پہ راجش سرکاروں پہ یہ جو چار سال کا رہا اس کو صحیح ٹھہرائے جائے اور پھر ویروش شانت کرتے ہوئے ابھی تو راجش شاہ نوٹیفکیشن دیکھنی ہوگی بلکل نوٹیفکیشن اگنیویروں کو لے کے کب نکلتی ہے یہ بڑی بات ہے دیکھیں اگنیویر ابھی ریٹائر ہوں گے ابھی تو بھرتیاں شروع ہوں گی یہ پرستی آگی آتے چار سال بعد یا ساڑھے چار سال بعد تب تک تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس چیز کا یہی ہے نا راجش شاہ تو ساڑھے چار سال بعد تو دیکھا جائے گا نوٹیفکیشن کا بات ہی ہے سب سے بڑی بات ہے یہاں ہوگی اور آپ نے کہا کیندر کیندر نے اُلٹے تھوڑا مشکل میں ڈالا ہوا ہے اگر کیندر کی پولیسیز نہ ہوتی ایسی تو ہیمارچال سرکار ابھی کمفرٹیبل ہوتی چناپوں سے پہلے بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتی اچھا راجش ایک اور چیز ہے کیا لگتا ہے انترے پرشن ہے میرا ہے سیکھ میں کون سے اور فیصلے لینے ہوں گے سرکار کو جلدی چلدی جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے بڑے آپ نے پوپلر جیسے بتا دیئے بس کرائے بحیلاؤں کے لیے حالانکہ وہاں پہ یہ بھی ٹیکنیکیلٹی ہے کہ نہیں جی روٹ ہمارچال سے ہمارچال تک کہیں ہونا چاہیے یہ دیکھے گا یہ ایک بڑی دوسرا نجیب آس اپریٹر بولے ہم کورٹ چلے جائیں گے تو جب تک جائیں گے کیا ہوگا کیا سکے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سرکار کو لڑنا ہوگا راجش بجلی کی بات آپ نے صحیح کہیا پانی کے بل حالانکہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر پیسے ہی نہیں لیے جائیں گے تو مینٹیننس ہوگی وہ بھی خاص کر تب جب کیندر کی نیتیاں ویسی ہیں کہ اپنے رسورسز محلاؤں کے لیے پہلی جولائی سے بس کرایا آدھا ہو رہا ہے تو اب آواز اٹھ یہ رہی ہے کہ کیونکہ ڈیجل کی قیمتیں ڈیجل سستا ہوا ہے قیمتیں گھٹی ہیں تو کیوں نہ پھر عام جنتہ کے لیے بس کرایا کم کم کیا جائے کیونکہ اگر ایک مشت جہاں تک بڑھانے کی بات ہے کبھی 25-25 فیزدی کر کے کرایا بہت زیادہ ہمچال پردیش میں بہت زیادہ بڑھ گئے دو اور پہ 20 پیسے پرتی کلومیٹر دیش بھر میں سب سے زیادہ ہے دوسرا روجگار کی گارنٹی کے لیے عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کو سرکار کم سے کم یہ اشیور کر دے کہ جس طرح اگنی بیروں کے لیے آپ یوجنا لے کر آ رہے ہیں کہ گارنٹیڈ جوب دی جائے گی عام بچہ جب پڑھ کے باہر نکلے گا تو اس کے لیے بھی کم سے کم جوب گارنٹی ہونی چاہیے سوستیہ سبیدھاؤں پہ سرکار فوکس کر رہی ہے پت بھرنے کو سیکریٹی دے دی ہے لیکن جس طرح کے ٹیسٹ یا جس طرح کی موربھوت سبیدھائیں ہمارے سوستیہ کیندروں میں یا پھر جتنے بھی جلہ اسپتال ہے بہاں ہے دکٹروں کی کمی کھل رہی ہے کم سے کم اس چیز کی گارنٹی بھی لی جائے کہ دکٹروں کی کمی کہیں نہیں کھلے گی پریوان سسٹم کو مجبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں گرامین کشیتروں میں آج بھی رات کو بسیں بند ہو جاتی ہیں اگلی ہوتری جی ایسے کئی کشیتر ہیں جو بہت زیادہ درگم کشیتر بھی مانے جاتے ہیں اور وہاں جب ٹرانسپورٹ کا شادن نہیں ہوتا ہے تو جنتہ پھر بھاری پریشانی جھیڑنی پڑتی ہے تو اس طرح کی جنتہ گرانٹی چاہتی ہے اب سرکاروں کا رول بدل گیا ہے اب سرکار ٹوائنٹی فور انٹو سیون جنتہ کے لیے حاجر ہونے چاہیے ایسی طرح کی جنتہ امید سرکار سے لگائے بیٹھتی ہے کیا بات ہے رجل شاہر آپ نے بہت اچھے طریقے سے آقام شہر بتائیے ہیں بردیش کی دیکھتے ہیں اگلے آنے والی لیکن صحیح بات آپ نے اس سے پہلے کہ یہ را دیش دھن اور دھن کہاں سے ملے گا ہماتل جیسے راجے کو چینجر سے ملے گا ایسے تو بہت اثرکار کے پاس ہے لیکن ہماتل کو کتنے ملتے ہیں صحیح ہے یہ دیکھنا ہوگا